ملٹان ڈیویجن کیا ہے کیا ہو سکتی ہے کیا وہاں پر جو پارٹی ہے وہ اب اس کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے یا مستقبل روشن ہے یا اب وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ اب مادوم ہو چکی ہیں پارٹی پولٹیکس جو ہے پارٹی کی جو سیاست ہے ایزا پارٹی کے جو ورکر ہے جو پارٹی کا بورڈ بینک ہے وہ کس حد تک جہاں پر موجود ہے ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ملٹان کے اندر پاکستان ترے جو مسلمی نون ہے ڈسٹرک کے اندر تو وہ صرف ایک ہی سید جیتر میں کامیاب رہے ہیں راڑا قاسم نون صاحب والی دیکھیں راڑا قاسم نون صاحب جو ہے مستقبل تیسرا الیکشن جیت رہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم نون کی طرف سے تھے تو جیت گئے پیڈی کی طرف سے جیت گئے پہلے عذاب تھے جیت گئے یہ ان کا پرسنل ووٹ بینک ہے راڑا قاسم نون صاحب کا یہ پرسنل ووٹ بینک ہے تو پارٹی جو ہے اس کو اپنے خاتے میں نہ ڈالیں میرا اپنا انیلیسز یہ ہے کہ اب اس کو اگر آپ کاٹ لے راڑا قاسم نون نون والی سیٹ کو کیونکہ یہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے وہ پیٹے ہی میں تھے بھی جیت گئے وہ عذاب لڑے بھی جیت گئے اب وہ نون لی کی سیٹ میں جیت گئے کال وہ پیٹے ہی کے ٹکٹ کو پر لڑے گے جیت جائیں گے جماعت سامی کے ٹکٹ کو پر لڑے گے جیت جائیں گے تو وہ پارٹی کی جو ہے وہ ووٹ بینک وہاں پر بالکل نہیں ہے اب یہ ہے کہ جتنی سیٹیں انہوں نے ہاری ہے وہاں پر مسئلہ کی ہے دیکھیں ملتان کے اندر تو انہوں نے دینہ حاضی خان کا ہم ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ڈیسکس کی ہے وہاں پر اور سینیریو تھا وہاں پر چیزیں اور تھیں کیونکہ وہاں پر سرداری نظام ہے تو لوگ جو ہے ان کو تھانہ کلچر کو استعمال کیا گیا یہ ملتان جو ہے جہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ چیزیں ہیں حضرت ملتان کے اندر جو پہلا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو اپنے اہم رہنما تھے ان کو اگنور کیا ہے وہ ارکان وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کا چہرہ تھے ان کے خلاف ان کے حو ملتان کیا ہے مسلم لیگ نون نے جس کا ان کو اس کا نقصان ہوا ہے پہلی جو اس کی مثال ہے وہ جوید عاشمی صاحب ہے جوید عاشمی صاحب حالکہ نون لیگ سے پیٹی ای میں گئے پیٹی ای کو ایک مہم موقع اوپر چھوڑ کر پھر وہ ادھر آ گئے لیکن نون لیگ نے ان کے ساتھ بہتر نہیں کیا میرے اپنا یہ انیلیسز ہے کہ وہ ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں ان کو پارٹی ٹکٹ دیتے نہیں دیتا ہوتا انتے مشاورت کرتے کم سے کم باران جوید عاشمی صاح جو ہے ان کو انہوں نے اگنور کیا ان کو اس حد تک انہوں نے ان کے امنے کے سی ٹین سے لے لی گئی اس کے بعد یہاں پر انہوں نے رانہ محمود اللہ صاحب یہ رانہ برادری جو ہے یہ جہاں پر سینیٹر بھی رہ چکے ہیں ابھی سینیٹر بھی تھے یہ ایم پی بھی رہ چکے ہیں امنے بھی رہ چکے ہیں ان لوگوں کو یہ وہ لوگ ہے جو آپ جب بھی مسلم نگنون کی ملتان کی سیاست کو پر بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ دو سے تین نام آتے ہیں پہلا بات آجاتے ہیں وہ عبدالغباد ڈوگر صاحب عبدالغباد ڈوگر صاحب ہے عبدالغباد ڈوگر کو تو انہوں نے اس کے جس کو کہہ دے رہے کہ کمر جو توڑی ہے سیاسی طور کے اوپر وہ ضروری الیکشن تھا جب مسلم نگنون نے یہاں پر علی موسیٰ گلانی کے وہ الہاق کے ساتھ وہاں پر انہوں نے کینڈی ریٹی نہیں کڑا کیا سیاست کے انظر اگر آپ الیکشن نہیں لڑتے تو آپ کو جو ووٹر ہے اس نے کسی کو تو ووٹر دے رہے ہیں اب وہ پچھلی دفعہ چلا گیا ہے علی موسیٰ گلانی کے پاس علی موسیٰ گلانی نے ان کے ساتھ پروڑام بھی کیا ہے وہ آتے جاتے بھی رہے ہیں انہوں نے پھر اگلے ایک سال میں کام بھی زیارے انہی سے کروائے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر پہلا پہلا جو کچھ ورکر تھے وہ ویسے علی موسیٰ گلانی کے اس کے پاس چلے گئے تھے دوسرا جہاں پر جو ہے وہ آپ جو تہرشی صاحب ہیں ان کو ٹکڑی نہیں دی آپ نے اور آپ نے اوپر سے الہاق کر لیا آئی پی پی کے ساتھ جہانگر ترین کے ساتھ جہانگر ترین کے ساتھ پہلے آپ الہاق کرنا چاہتے ہیں جہانگر ترین کے ساتھ تو ٹھیک ہے پھر ہم کوئی بھی ٹکڑ نہیں لے گے تو پھر وہ ملتان میں آپ نے ان کے ساتھ الہاق کیا تو تہرشید صاحب اتنے بڑے اہم رینما ہے تارک رشید صاحب تہرشید صاحب تہرشید صاحب جی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ نے اگرور کیا یہ بھی ملتان کے اندر آپ کو بہت بڑا آپ کے وارڈ بینک امر بہت بڑا دچکہ تھا لیکن نون لیگ کا وارڈر کیوں جاتا جہانگر ترین کو وارڈ ڈالنے کے لیے تہرشید صاحب کیوں آخر جو ہے وہ الیکشن کمپیر کرتے وہ کہتے ہیں جی آپ وارڈ و نون لیگ والے ہو اور جا کے دو آئی پی پی کو ایسا نہیں ہوتا پاک ساری زیادت کے اندر آپ اگر الہاق کر بھی لے تو لوگ بارحال آپ کو وارڈ نہیں دے دے یہ بنیادی فیکٹر ہوتا تیسری جو ایک اور سیر تھی جو این اے ایمان فیفٹی والی تھی وہاں پر آپ نے شام امود قریشی صاحب کے جو بیٹے زین قریشی ہے ان کے مقابلے میں آپ نے کس کو ٹکر دے دیا اپنے بندے کو ہٹا کر آپ نے طریق انصاف کے ایک ایم پی کو زبردستی پارٹی چڑھوائی اور اس کو یہاں پر آپ نے ایم این اے کا کینڈیڈٹ بنا دیا جویز اختر امساری زیادہ کو تو وہ جو وارڈر ہے جو جویز اختر امساری اور پی ٹی کی خلاف بہت طرح سے سے کمپیین کر رہا تھا وہ سیاست کر رہا تھا پیچھے دس سال سے آپ نے اس کو تو ملا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ نے صحیح میں رکھ دیا تو یہ وہ بنیادی پہلے پہلے فیکٹر تھے ملتان کی سیاست کے اندر جو مسلم لنگ نون کو دھچکے لگے ہیں اب یہ وہ دھچکے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن تک بھی ان کو یہ کور اپ کریں گے اب تہر رشید تارہ رشدہ آپ کو آپ کیسے مرائیں گے دوبارہ سے آپ آئیں جی الیکشن لڑیں اس کے بعد ہی آپ وہ جو عبدالغفاد ڈھوگر ہیں ان کے جو ووٹر ہیں وہ آپ پہلے بھی نے وہ آ رہے اٹھارہ میں آ رہے بائیس میں آ رہے چوبیس میں اب وہ ہار گئے تو ظاہر ہے وہ اتنی دور ہو گئے ہیں اپنے ورکر سے وہ کام نہیں کرا پائیں گے اس کا آپ کے اوپر ایمپیکٹ بڑے گا اس کے اوپر جو آخری جو چیز سی مسلم نے نون کی وہ یہاں پر جو ہے سیاسی وفاداریاں جو آپ نے تبدیل کرائیں ایم پی ایز کی ڈاکٹر اختر جو ہے وہ پیٹی ای کے ایم پی اے تھے ان کے سیاسی وفاداری تبدیل کی گئی جو کرائی گئی اور پھر ان کے بعد وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور آپ نے ان کو ٹکٹ بھی دے دیا تو اس سے یہ جو یہ ایمیج جو ہے یہ آپ کا ایمیج پارٹی جو ورکر تھا ان کے اندر بڑا برا ایمیج گیا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ کل ہو سکتا ہے وہ آ جائے تو ہمیں تھپڑ مار کر ہمیں جو ہے جیلو میں ڈال کر ہم سے بھی پارٹی تبدیل کرالیں گے تو یہاں پر مسلم لگ نون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ نائنٹیز کی سیاست نہیں رہی کہ آپ کسی کو زبردستی کریں گے تو کسی اور بندوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ اگر ایک تھپڑ مارتے ہیں تو سوشل میڈیا اس کو دس تھپڑ بنانے میں دیر نہیں کرتا اب آپ کی ویڈیو اگر ایک تھپڑ کی بنی ہے تو حالانکہ آپ نے مارا ایک ہی تھپڑ ہے لیکن وہ پھر نیچے لکھ دیتا ہے جی اس نے اس طرح کے پچاس تھپڑ اور بھی مارے اب جو بندہ آپ کا تپڑ ایک دیکھ رہے تو وہ بہتا ہے پچاس بھی مان لیتا ہے تو اس لیے یہاں پر جو آپ نے سیاسی وفاداریاں تبدیل کیے وہ بھی بنیادی فیکٹرز آئے یہاں پر آپ کے اپنے لوگ نہیں تھے آپ نے کسی کے ذات علاق کر لیا یہ وہ میرا اپنا انیلیسز یہ ہے کہ ملتان کے اندر نور لیگ کو بہارال دوبارہ سے مل بیٹھنا پڑے گا ان کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اب ایزا پارٹی کو کیسے آگے لے گا چلنا ہے انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے کیا اسی طرح سے وفاداریاں جو لوگ تبدیل کر رہے ہیں آپ نے احمد سہید دیار کو ٹکٹ دے دی اور اس کے تھا تھی آپ نے وہ جو تھے جس کو کہتے ہیں کہ بوسن تھا آپ سکندریا بوسن آپ نے ان کو بھی اسی کے پلے میں بان دیا حالانکہ آپ کے بعد سکندریا بوسن جیسا ایک اچھا کیڈیڈیٹ آ رہا تھا لیکن وہ آپ کی مجبوری تھی اب احمد سہید دیار جو ہے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے پتری دفاع وہ پیٹی آئی کی ووٹ کی وجہ تھے شاہوکریجی کی وجہ جیتے تھے اب ان کے پاس نہیں تھا تو آپ نے حشر دے کے لیے صرف ساٹھ ہزار ان کو ووٹ پڑھے ہیں جیتنے والا نوے نوے ہزار پہ چلے گئے تو اس لیے آپ کو ان لوگوں سے جان چھوڑانی پڑھے گی نئے لوگوں کو آنے دے سرمان نئیم ہے وہ نئے بند ہیں ان کو ذرا آگے لے کر آئے ان کو ملتان کی سیاست کے ابر اختیار دے ذرا وہ ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے پرانے لوگ ہیں ان کو ذرا امیت دیں پارٹی کے اندر آپ ان کو کہیں جی آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے کریں ہم آپ کے لیے بیٹھے ہو جانا پر تو وہ آپ کو پارٹی بنا کر دیں گے جو آپ کے ساتھ پجھلے 35-40 سال سے رہے ہیں ان لوگ آپ نے اپنے لوگوں کو منائے رانہ محمود علیہ السلام صاحب چلے گئے وہ یہاں کی سیاست کو بہتر نام میں جانتے ہیں وہ لوگوں کو پرسنلی لوگوں کو جانتے ہیں وہ پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں لیکن ظہر ہے ہمارے ہاں جو ہیں وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اس میں پاور میں آتے ہیں تو اس کے بعد چیزیں زیادہ غراب ہوتی ہیں آئی ہوپ کہ نور لیگ جو ہے ایز اپارٹی وہ ایک بہتر سٹریڈیجی کے ساتھ چلے لوکل بارڈی الیکشن آنے والے ہیں وہاں پر لوگوں کو انگیج کریں اس طرح سے نہیں چلے گا کہ آپ کہیں گے اس کو تارے میں بند کروا دیں فارم سیتالیس سبید کرا لیں فارم چمالیس پہ یہ کرا لیں ایک تاری پہ یہ کرا لیں ایسا نہیں ہوتا برکر میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے باہر تو آپ نے کسی طرح سے کر لیا وہ بڑے لوگ آپ کے ساتھ تھے یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے یہاں پر یہ بات بھی سال دو سال چلے گی اس کے بعد آپ انہی باتوں کو بھر کہیں گے ہمارے ساتھ یادتے گی ہمیں سیویرمنٹ نے پھسایا ہمیں فوج نے پھسایا ہمیں جج نے پھسایا ہمیں فران نے پھسایا یہ بات آپ کریں گے تو اس سے پہلے اپنی پارٹی کو اپنے ووٹر کو انگیج کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں دیکھو سو بچ